نمشکار آدھا میں ہوں کوہ رنجی چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں امید کی کرن ناظرین جس شخصیت سے ہم آپ کی آج آپ ملاقات کرانے چاہ رہے ہیں وہ ایک تاریخ ہیں وہ ان کے ڈلی کی تاریخ بھی کہہ سکتے ہیں اور انہیں ہندوستان کی تاریخ رہا کہہ سکتے ہیں ہندوستان کی تاریخ وہ بھی یوں تاریخ جس سے آج کی دور میں وہی ہے نا کہ آنے والی نسلیں تم پہ رش کریں تم سے رش کریں گی ہم اثروں جب ان کو یہ دھان آئے گا تم نے فراق کو دیکھا ہماری نسلیں بھی ہم سے رش کریں گی جب ہم کو یہ کبھی بتایا جائے گا کہ نہ صرف ہم نے اقبال احمد خان صاحب کو دیکھا ہے اس گائی کی کو سنا ہے بلکہ ان کے ساتھ ہم نے وقت گزارا ہے ظاہر ہے کہ پورا ایک وقت ایک پوری اس کی گواہ ہوگی اقبال صاحب کی بارے میں کچھ بھی کہنا جو ہے وہ ایسے آئے کہ جیسے سورج کو چراج دکھانا دیا دکھانا لیکن آج دو مائنوں میں یہ شام آپ کے لیے بہت ضروری تاخیر کے لیے اس لئے معذرت کہ اگر اقبال احمد خان صاحب آپ کے مہمان ہوں تو تاخیر لازمی ہے اور ان کا تجھ کو جذیبہ ہے خود پہ اترانا تو میرے ہاتھ کا بنا ہوا ہے اگر اقبال صاحب یہ کہیں کہ بھئی میں لیر سے آؤں گا جو مجھے دیر ہوگی تو یہ ظاہر ہے کہ انہیں ہونی بھی چاہیے ان پہ یہ زیب ہے اور وہ ہماری وجہ سے بھی ہوئی تیکنالوجی کا معاملہ ہے اس لئے اقبال صاحب صاحب گھر سے جڑے ہوئے ہیں دو مائنوں میں زیادہ ضروری ہے کیونکہ آج جو ہے یتیندر مشتہ صاحب اس سیشن کا اس امیتی کرن کے پہلے ایڈیشن کا آخری سیشن کر رہے ہیں صرف یہ کہ بلدار صاحب کی کتاب کی وجہ سے سینیما اسکولر ہیں یتیندر بھائی موسیق اسکولر ہیں بہت اچھے کوئی ہیں اقبال احمد خان صاحب ہمارے درمیان ہے آپ کی سکی میں آداب اقبال احمد خان صاحب آداب بہت بہت شکریہ اور جو آج اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ہمارے دوست ہمارے بھائی ہمارے عزیز دوست یتیندر مشتہ صاحب وہ آپ کی سکرین پر ہیں آداب نمشکار یتیندر بھائی تو آپ دیکھئے ہیں کہ اس میں جو ہے یہ پورا ہے اور آج ہماری احمد خان صاحب ہمارے درمیان ہے گائیکی کا وہ نام جسے نہ کبھی کوئی بھولنے کی تو بہت بہت دور کی بات ہے جسے کوئی بھولنے کی سوچ بھی نہیں سکتا ہے آنے والی کتنی صدیان جو ہے اس بات پر فکر کریں گے اقبال احمد خان صاحب آج آخری دیکھئے یہ وقت ہے جب یتین روائی نے کہا کہ ہمارے میرا آخری سیشن ہے تو اقبال احمد خان صاحب کا یہ یہ کوئنسیڈنس ہوا کہ جو ہے وہ آج اس کے مہمان ہوئے یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور جو ہے یتین بھائی یہ سیشن آپ کے حوالے اور آپ کی پوری جو ذہنیت ہے اس کے حوالے اور اقبال احمد خان صاحب کی اس وجود کی بلندی کے حوالے جس پر پوری دنیا رش کرتی ہے میں آپ دونوں لوگوں کو سلام پیش کرتے ہوئے میں بیک اینڈ پر صرف یہ کہنا چاہوں گا بس ہم میرا تو یہی ہے کہ میں اس کو اس سیشن کو سن سکوں دیکھ سکوں سیکھ سکوں بس اسی امید کے ساتھ اسی دعا کے ساتھ میں بیک اینڈ پر آپ لوگوں کو سن رہا ہوں یتین بھائی آپ کے حوالے خان صاحب آپ کے حوالے بہت شکریہ بہت دنیاواد رنجید بھائی اور میں جشنے عدب کے سارے اس منج سے جڑے ہوئے سارے شروتاؤں کو جشنے عدب کو پیار کرنے والوں کو دھنیواد کرتا ہوں کہ وہ پچھلے لگتار پانچ مہینوں سے میرے موڈریشن میں یہ امید تکرن شنیوار کو سنتے رہے میری کتاب گلدار صاحب پر ابھی پوری ہو کر کے وہ پرکاشن میں جانی ہے تو بالکل آخری دنوں کا جو ایک مہینے کا کام ہے وہ اتنا پریشر میں ہے کہ میں نے رنجید بھائی سے معافی مانگی کہ اس کے بعد جب ہم لوگ پھر کسی نئی سوچ کے ساتھ کسی نئے کڑی میں جڑیں گے تو پھر سے آپ کے پاس ایک دو مہینوں کے بعد میں حاضر ہوں گا آج میرے لئے ایک بہت گروکی بات ہے کہ اقبال خان صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں میں ان کو پرڈام کرتا ہوں آپ کا بہت بہت سواگت ہے سر آپ ڈلی گھر آنے سے تعلق رکھتے ہیں ڈلی گھر آنے کے ایک بہت پرتشت خیال گائک ہیں ڈلی گھر آنے میں ڈلی جب درنی تو تمام طرح کے گھر آنے تمام طرح کے کلاکار تمام واغے کار ڈلی سلطنت سے جڑے امیر خسرو کا بہت بڑا نام ہے امیر خسرو کی پرمپرا میں آتے ہیں میں چاہوں گا کہ استاد جی خود اپنی پرمپرا کے بارے میں بتائیں اپنے گروہوں کے بارے میں بتائیں اور امیت میں کس طرح سے آنا ہوا اور اپنی اس لمبی آترا کو کیسے انہوں نے سادھا سنگشپ میں ہم سے بات کریں آجرنی خان صاحب آداب مجھے بہت خوشی اس بات کی ہے اور فقد ہے کہ میں قدیم ہندوستانی ہوں بھارتی ہوں اور اس کے دل دلی کر رہنے والا ہوں سارے بارہ سو سال سے میرے بزرگ میرا خاندان دلی میں ہے اس کے تاریخ میں بتاؤں گا اس لیے میں کہ جشن عدب کی بات ہے تو دو منتہ آپ کے عدب کے لیے بھی لینا چاہتا ہوں میری دلی میں نے اپنے تأثیر چند شہروں میں پیش کی ہیں دلی کے لیے فقر ہندوستان ہے دلی علم اور فن کی جان ہے دلی کہا پیدا ہوئے فنونوں عدب سب کے وردے زبان ہے دلی فقر ہے دلی والوں کو جن کی شان ہے آنبان ہے دلی ہے وراثت میری قدیم بہت اس گھرانے کی شان ہے دلی یہ جو دلی گھرانا ہے اس کی راگ اور تال تال ہے دلی فیض بائیس خواجگان بائیس خواجگان کی چھوڑ کر لاتا ہے فیض بائیس خواجگان کا ہے ابھی جنت نشان ہے دلی بہت عدب ہوکے چل بہت عدب ہوکے چل یہاں اقبال جادہ خواجگان ہے دلی تو یہ دلی کی لیے میرے تاثرات جو میرے بزرگوں سے مجھے خون میں ملے وراثت میں ملے دلی کی تاریخ میرے خاندران کی تاریخ تو یہ ہے کہ سن سات سو بارے میں ہمارا خاندران ہندوستان آیا عرب سے اور یہاں ہے دلی میں میرے بزرگ جو تھے وہ بہت شاہ شمجدن علتی تمش کے درباری گائک تھے شمجدن علتی تمش کے درباری گائک تھے میر بولا کلامت میر حسن ساوت یہ خاندران بہت بڑا خاندران تھا اور اس زمانے کا جو ہندوستانی سنگیت تھا وہ تھا برو اور پت آریہ پت چاریہ پت بکتی رزگان یہ گھا جاتا تھا تو یہ لوگ وہی کرتے تھے اس کے بعد خواجہ موجدن چشتی جو غریب نواز عجبہ شریف میں جن کا مزار مبارک ہے وہ جب ہندوستان تجیب لائے تو انہوں نے اپنے صوفی عزم کا پرچار کیا اور ایک مادھیم ایک اس کا ایک راستہ ڈھونڈا قوالی کو قوالی چونکہ عربی فن ہے عرب عربی زبان کا لفظ ہے قولہ تو قول کتھن جو بیان کرنا قوالی یہ انہیں نے شروع کیا تو سب سے پہلے صوفی گائک جو قوال کہلا ہے جو عربی لفظ ہے ایران میں اور عجب میں وہ سما کہلاتا تھا ہندوستان میں ہمارے کیرتن کلاتا رہا اور عرب میں یہ قوالی کلاتا تھا تو انہوں نے جب ہندوستان میں آئے خواجہ مہینجن چشتی تو یہ دو بھائی جو تھے میر حسن صاحبان تو میر بولا کلابان تھا ان میں سے حسن صاحبان جو تھے یہ فقیر طیبیت کے تھے تو انہوں نے بادشاہ شمجد ویلتر تمش کی درباری گائی کی پدی بھی چھوڑ کر خواجہ مہینجن چشتی کے دارمیر چیلے بن گا خواجہ مہینجن چشتی کے سرپرستی میں تیرتن کا رنگ دیا تیرتن میں جو ساز وغیرہ بچتے تھے مادے وغیرہ وہ انہوں نے قوالی میں ڈھالیا عرب کی قوالی سیب دف پہ بچتے تھی تو یہ وہ سلسلہ ہے تو بولا کلابان جو تھے وہ راجباروں میں ہی رہے بادشاہوں میں رہے وہ دھرپد ہمارے یہ رہے بینکار رہے تو یہ دھرو اور پد آریہ پد چاریہ پد دھرپد نہیں دھرپد تو راجہ مان سنگھ تو مار کی انوینشر ہے یہ دھرو اور پد آریہ پد چاریہ پد سیکھ سنچری ہے سنچری میں بھی تھے تو وہ اس گائیکی کو انہوں نے خان خواہی گائیکی میں تبدیل کیا وہ قوالیم کو کیرتن کا رنگ دیا وہ نئے انداز پیش کیا اور خواجہ مویدین چشتی نے یہاں کے صوفیوں کے سنتوں کے وہی وچت دھانے کیے بیسے کپڑے پہنے اور انہوں نے اس رنگ کو اپنایا تو اپنے صوفیزم کو پچار کیا اور سلسلہ آگے آگے بڑھتے 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 ان کے سلسلے میں قوال بچہ تریڈیشن کہلایا تو یہ کلاونت اور قوال بچہ یعنی ساونت بچہ اور کلاونت بچہ کے لائے دو خاندان تو میرا فقر مجھے اس بات پر ہے کہ میرے ددیالی سلسلہ جو ہے وہ ترپہ دباریوں سے ہے کلاونتوں سے ہے اور ننیالی سلسلہ جو ہے میرے بزرگوں کا وہ ان سے ہی ہے ساونتی بچوں سے ہے قوال بچوں تریڈیشن سے تو میرے استاد میرے اببا استاد چانخہ صاحب کے یہ دو سلسلے جا کے ملتے ہیں اقبال صاحب دلی گھر آنے سے تارکھ ہے امیر خسرو کی پرمپرا سے آتے ہیں بہت ساری فیالوشپ میں لی ہوئی ہیں دیش ویدیش میں پرفارمنس کی ہے ٹیڈیشٹل گائی کی جو ہوتی ہے خیال کی اور ٹپے کی اور ایک بڑے لیول پہ ویلم بیت میں بندشوں کو گانے کی اس کو جنہیں مہت مہارت سے سادھا ہے اور جاہر سی بات ہے کہ دیش کی خردے پردیش میں رہتے ہیں دلی میں رہتے ہیں تو جو دلی میں اگل بگل کے گھرانوں کی آگرا بھی ہے پٹیالہ بھی ہے بگل بھی چلے جائیں تو ان سب پنجاب کا کچھ آگرا کا آگا آتا ہے آود کا بھی انفلوئنس دلی دربار میں ہوا آود کی جب نوابی ہوئی تو یہاں سے بہت سارے کلابوں تو درشپ کیے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دلی گھرانے کو پوری طرح سے اس کی نمائندگی کرتے ہیں اور اس کے لیے جشن ادب کی بہت بڑی پیشکش ہے ہم لوگ لوگ ڈاؤن میں ہم نے شروع کیا تھا اس کاری کرم کو تو یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی ایک کلاکار ہمیں ملے گا اور ہم ان سے بات کریں آپ بہت اچھا کبال بچہ گھرانہ بتا رہے تھے میں جب بیٹھا کیونکہ میرا مند تھا کہ میں آپ سے کہوں گا کہ استاد چاند خان صاحب کے بارے میں جبور بتائیں کیونکہ ان کے بارے میں کم معلومات ہوتی ہے میں وہی آن سے آ رہا ہوں دیکھیں میں نے آپ کو بتا رہا دو گھرانے ہمارے ٹریڈیشن چل رہا ہے کبال بچہ اور کلاوان گھرانہ تو دلی گھرانہ جو ہے یہ بنا اسی ٹریڈیشن کے کبال بچہ جو یہ حسن ساونت کی اولاد تشب سامن ان کے اولاد تشب سامن اور بہرہ کبال بچے جن کو جو نظام دی علیہ کے مرید تھے ان کو عزت امیر خسرو نے تعلیم دیتی تو عزت امیر خسرو میں سامتی نے مل کر ایک اسٹائل اوپ پرزینٹیشن کو بنایا جس کو دلی گھرانہ کہا گیا تو سب سے پرانا قدیم گھرانہ ہے خیال کا دلی گھرانہ کیونکہ خیال عزت امیر خسرو کی جاتے تو اسی زمانے سے یہ ٹریڈیشن چلا رہا ہے اور کیونکہ وقتاً سب وقتاً اس گھرانے میں خلیفہ ہوتے رہے استاد لوگ ہوتے رہے بہت لوگ ہوتے رہے تو میاں اچھ پر خاصاب آئے جو اٹھارویں شہد عبدی میں تھے اور یہ زفر بادشاہ کے استاد تھے دوسرہ زفر بادشاہ کے استاد تھے تو گھرانا تین لوگوں سے چلتا ہے یہ تو خاندانی فنکاروں سے جو ان کی اولادوں میں سے ہوتے ہیں اور یہ شاگریدوں سے چلتا ہے اور یہ پیٹرنائز کرتا ہے اس سے چلتا ہے تو زفر بادشاہ جو تھے یہ میاں اچھ پر خان صاحب کے شاگرید بھی تھے اور انہوں نے سرپسٹی بھی دی شاگریدوں میں میاں تاندرس خان جو کتب بخش تے ڈاشنا کے لیانے والے دلی کے بازی اوپی کے تو میاں تاندرس خان نے شاگرید پرمپرا کو دلی گرانوں کو آگے چلایا اور انہیں کے میاں غلام حسین خان صاحب کے میاں اچھ پل خان صاحب کے بھائی تھے غلام حسین خان کیونکہ میاں اچھ پل کے اولاد نہیں تھی تو میاں اچھ پل کے بھائی غلام حسین خان صاحب کے اولاد رہے جن میں چاند خان صاحب کے والی صاحب بغیرہ آتے تھے انہوں نے اسٹریریشن کو چلایا تو انیسوی شہدابدی میں اس گرانے کے پرتریدی بننے اسٹاد چاند خان صاحب تو اسٹاد چاند خان صاحب میرے نانہ تھے میرے دادہ تھے چکہ میرے فادر کے تاؤ جی بھی تھے میری ماں کے باپ بھی تھے اور انہوں نے مجھے گودھ لے کے پالاتر یہ مہینے کی امار سے چکہ اسٹاد چاند خان صاحب پر لڑکا نہیں تھا تو مجھوں نے اپنے آخوش شفقت میں لیا اور میری تعلیم و تربیت انہوں نے شروع کی تو اسٹاد چاند خان صاحب نے بے انتہائی دکھرانے کو آگے بڑھایا بہت شاگید بنایا انہوں نے جن میں فیلمی مجھک سے لے کے علمی مجھک تک کے لوگ تھے مثلا کے طور پر روشن لال روشن سنگیجیدکار اسٹاد چاند خان صاحب پر شاگید اور جب دلی میں رہتے تھے مکیش چان ماتور یہ بھی چاند خان صاحب سے سیکھتے تھے اور مدن مہن مسئلکہ یہ بھی چاند خان صاحب پر شاگید اور شنکر شنبو قوال یہ بھی چاند خان صاحب پر شاگید اور اس طرح اپنے پاکستان میں اقبال بالوں بہت بڑی تھی غزل سنگیر وہ چاند خان صاحب پر شاگید اور اس طرح علماء دلی کے علم فازی لوگ وہ بھی چاند خان صاحب پر شاگید لوگ سیکھتے تھے جن میں شاہد احمد دیہلوی صاحب ڈپٹی نظیر احمد تو ڈپٹی مشیر احمد کے خاندان کے بہت بڑا نامتا عدب کی دنیا میں وہ اور اگر آج بات شاہد ہوتی وہ گدی میں جو بیٹھتے ہیں وہ مرزا فروق شاہ صاحب سے وہ چاند خان صاحب کے شاگید جو کنسی چلے گئے تھے تو یہ اس طرح چاند خان صاحب نے لوگوں میں تعلیم و تربیت شروع کی اور سب سے پہلے نظام ادرافات کیا رہے اپنے والی صاحب کے ساتھ نواب جیند کیا رہے نواب ملائل کوٹرہ کیا رہے پھر آخر میں مراجعہ پھوپندر سنگھ ہسائنے پٹیالہ ان کے ہاں رہے اور ڈلی میں 1911 میں ڈلی دربار جو ہوا تو اس میں چاند خان صاحب نے پارٹسپٹ کیا تھا تو 1912-13 سے وہ پٹیالہ چلے گئے تھے اور 1936 تک پٹیالے میں رہے اس کے بعد ڈلی آئے ڈلی آ کے انہوں نے سب سے پہلے ایک سکول کھولا جو سکول تھا ڈیلی مجھے کے ڈانسنگ سکول دریہ گنس کی سرسوٹی بہن میں اس زمانے کے لوگ تھے اس میں ڈاکٹر جوشی کے بات جوشی وغیرہ ڈلی کے پنیر بیادر اور رئیس وغیرہ سب نے ملکہ سکول کھول باڈ میں باڈ چکلنے کے اندر بنا پہلے ہی اسکول وہاں کھولا گیا تھا تو اس طرح انہوں نے بہت سکھایا استاد چاند خان صاحب کی بات میں کہوں گا کہ ایسا استاد پیدا نہیں ہوتا انہوں نے عزت امیر خسرہ کے فن کو جو ان کی وراثت بتا ان کو ایک کتاب کی شکل دی اور یہ وہ چیز جو ہمارے خاندانی سینے مچینے چلی آ رہی تھی اس کو دیا اور ہم کو سکھایا اور ہم اس چیزوں آگے سکھاتے ہیں بتاتے ہیں تو ہمارے گھرانے کی جو گھائکی ہے اس کی بنیاد حضرت امیر خسروں نے رکھی میں نہیں کہنا ہوں یہ یہ اچارے برسپتی صاحب بہت بڑا نام تھا ان کی ایک کتاب ہے مسلمان اور برلے سے غیر ہندی کی موسیقی اس میں انہوں نے فرمایا دکھا ہے کہ راگ اپنے بھل اپنے شفد اپنے بول اپنے بھلے اپنے انہوں نے مل کر ایک کیندر کو جنم دیا جس کے قرام کو مسلمانوں نے علم خسروں کہا اور ہندو نے اندر پرست مت کہا اندر پرست ڈلی کا پرانا نام ہے تو اس نے اسٹائل آف ڈلی اندر پرست مت ڈلی کے رانا ہے تو یہ تف سے چلا رہا ہے وہ زیادہ خیال گائی کے بعد دکھرانے کے بعد چونکہ میں نے بتایا خیال امیر خسر رحمت اللہ کی جا دے تو اس لیے سب سے بڑی چیز خیال ہے ان کے خیال موجود ہیں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں میں میں ان کے خیال سنا رہا ہوں آپ کو ایک خیال سنا رہا ہوں میں چیز خیال سنا رہا ہوں میں چیز خیال سنا رہا ہوں میں چیز خیال سنا رہا ہوں میں بھی دانی میں جکر آگئے تو جیسے ان کا مشہور قول ہے سلام غرم میں ہے وہ سلام غرم میں ہے بہت سے راب جو دلی گھرانے کی خوبیاں ہیں یہ خدارہ ہے اس میں سے 99.9% حیات امیر خسروں کی انیوینشن ہے جو میرے گھرانے کا خدارہ ہے جو آج تک میرے میرے یہاں سینہ و سینہ چلا آ رہا ہے کیونکہ استاد چاندخضہ پر انتقال 1980 کو ہو گیا تھا دسمبر میں اس کے بعد 1980 سے پہلی فریوری نائنٹی میرے خاندان کے بزرگوں نے میرے گھرانے کے شام سینئے شاگیر دونے سم نے اس فقط استاد چاندخضہ پر کے بھائی استاد عثمان خان صاحب استاد حلال احمد خان صاحب استاد نصیر احمد خان صاحب میرے وارستاد زہو رحمد خان صاحب زفر رحمد خان صاحب پران اقبال خان صاحب امیر رحمد خان صاحب اور سب کے سب موجود تھے اور سینئے موشت ان کے شاگیر شنکر شمبو بھائی غمیو پرکایش ہوش بابو کلگتہ والے منتو بران جندہ جی کشنہ بشت دیدی بھارتی چکر بٹی دیدی وغیرہ یہ لوگ سب موجود تھے ان سب نے کھڑو کے مجھے استاد چاندخان صاحب کا اترہ ڈکھا رہی ان کے جانشیر بنایا تب سے یہ خدمت میں چلا رہا ہوں اور استاد چاندخان صاحب نے تو تمام زندگی اپنی سنگیت میں لگا دی بہت بہت ہی خوبصورت دھنگ سے آپ نے بہت سنگشیپ میں اتنی سندر پرمپرا پر بات کی استاد جی بہت آبھار بہت سندر گایا آپ نے میں جاننا چاہوں گا کہ امیر خسرو صاحب کا کون سا کلام آپ کے سب سے دل کے نزدیک ہے جس کو آپ ہمیشہ گاتے ہیں اور آپ سے چاگردوں کو سکھاتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عمیر خسرو سے میرا روحانی سلسلہ تھا میں نے ہمارا کلاتمک اور ادھیاتمک دونوں سلسلے حضرت عمیر خسرو سے ملتے ہیں چونکہ میرے نے آپ کو بتایا پرمپرا میری وہ میری جو پیرو مرشید جو ہیں خواجہ حسن خانجی نظامی صاحب رحمت اللہ وہ حضرت عمیر خسرو کی درگا کے اور ازدام دولیہ کی درگا کے سجادہ نشین بھی ہیں رہے چونکہ وہ پردہ فرما گئے مگر ایسے لوگ پردہ نہیں فرماتے وہ زندہ رہتے ہیں وہ ہے حیات ہیں تو مجھے دونے سلسلے میرا ان کے ساتھ ہے پرمپراگت اور دونے سلسلے میرے ان سے ملتے ہیں تو میں حضرت عمیر خسرو کا ایک خوبصورت ایک سویلا اس کو ہندی کا یہ بھی خیال کہیں ہنگ ہے کیونکہ خیال میں ایک استائی اور ایک انترہ ہوتا ہے سویلے میں ایک استائی اور ایک انترہ ہوتے ہیں تو یہ میں سویلا کو سنا رہا ہوتا ہے میرے خسرو کا ابھی دیکھیں یہ گائے کی خیال کی گائے کی کتنی ملتی ہے جو گائے کی ہے ہمارے خیال گائے کی ہے نظام توری صورت کے میواری نظام توری صورت کے بلہاری سب سکین میں چوندر موری میلی تیک ہسے نرناری اب کے بھاگون چوندر موری رنگ دے ہو رکھ لے لاج ہمارے نظام توری صورت صورت موری سب دیکھیں یہ دیکھیں یہ اچھا وہ آپ نے سوال کیا ہر تمرین خسرو نے ہر ہندوستانی راک کو اور عربی رانی راک کو ملا کے نہیں راک بنایا راک نے یہ بنائی بہت سے راک تو ہمارے یہ کافی تھاٹ تھا ہمیں ہندوستانی درست تھاٹوں میں کافی تھاٹ انہوں نے زلہ کافی بنایا یہ زلہ کافی ہے یہ جے جے بنتی تھی تو اس کے کنٹراشٹ میں غارہ بنایا اس نے بہت سے راگ بنایا ہمارے ہاں بسند کی اس پتھی بتائی جاتی ہے اس کے کنٹراشٹ میں بہار بنایا بہار اس نے کونسا بہار بنایا کونسا بہار بتایا آپ نے بہار کہ تو کی پرکار بہار بنایا انہوں نے بہار اس نے پرشن ورد ان کے شعر سے ہے کہ اشکریز آمدہ عبرو بہار ساقیہ گل بریزو بادا بیار یہ ان کا نقشہ ہے اشکریز آمدہ عبرو بہار ساقیہ گل بریزو بادا بیار اشکریز آمدہ اس طرح ملہاروں میں ہمارے یہ گوڑ ملہار تھا گوڑ ہمیر خزروں نے گوڑ ملہار بنایا اس کنٹراشٹ نے بہت سے راگ بنایا تھا ہمیر خزروں نے ہندوشانی مجھک کو ہمارے یہاں تو بہت سے راگوں کا نام بدلے ہیں جیسے کدارہ راگ ہمارے یہ ہے چاندنی راگ چاندنی کدارہ وہ عربی رانی مجھک کا راگ ہے اس کا نام ہے نہرے کبھ آجت نمیر خزروں نے ایسا دھیان ہے ایسا ایک باب ہے کہ جو تقریبا میں الحمدللہ سالوں سال بتاتا رہوں گا ختم نہیں ہوگا بہت بہت سندر استاد جی اپشاستری گائن کو لے کر کے جو اس کے پرکار ہیں تھمری ہے چیتی ہے بارہ ماسہ ہے دادرا ہے ان کو لے کر کے آپ کا دلی گھرانا کس طرح سے سوچتا ہے اور آپ نے کون کانسل میں انویشن کی دیکھئے خیال کے علاوہ سب چیزیں بعد میں آئیں پیچھے تھی بہتر ہی آپ نے دیکھا ہوگا یہ تو برسات کے موسم میں جب موسم موسم ہوتا ہے اس کے بعد بارہ ماسہ عمیر خزروں نے بارہ ماسہ بنایا ہے کمپوز کیا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کیا بتایا تھا دادرا دادرا تھومری دادرا تھومری یہ تو واجید علی شاہ کے دور کی ہے یہ تو میں نے دلی گھرانے نے کتنا ایڈاپٹ کیا ان چیزوں بہت کیا بہت کیا بہت کیا ہم اس کا طور پر حیرت عمیر خزروں کی کچھ ساون وغیرہ ہم تھومری بنا کے گاتے ہیں کچھ سویلے ہم دادرا بنا کے گاتے ہیں جس کے میں آپ کو مشاہل دے رہا ہوں پہلے تو بارہ ماسہ چند دی جہاپ آیا تمہیں بہت کیا اوریجنال بارہ ماسہ جو پی آمان کے گئے عجو نائے سوامی ہو سوامی ہو جو پی آمان کے گئے آہ 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 بارہ ماسہ بارہ ماسہ بارہ ماسہ جو پی آمان کے بارہ ماسہ اب تمری جو آیا میرے خزروں کا ساہبہ نہیں اس کا تمری گرے گاتے ابو کے ساوان گھر آہ آہ جا او بیدے سی با لما رہن او بیدے بیدے پی آکے او بینے سنا جا رہے یہ تلہ کا مہد ہے پرانے جی تلہ کا مہد پرانے آج 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 خسرونت کے نام تلنگ دیس رکھا ہے جی یہ کم لوگ جانتے ہیں اوڑ جارے کھا گا اوڑ جارے کھا گا دنگی میں با با گرے پیاسے جا کہیو ہم رہے بیتا توری سونے چونچ مڈاؤں گی تورے پنک کے اوپر کلم لکھ دوں پیہ کے آوان سنا جارے اب کے سوانے گھر اب دادرا دادین دادین ایک حضرت امیر خسروں کا سویلہ ہے جس کو دادرا کر کے کہتے ہیں اب یہ بھی سنیئے یہ قدیم راگ ہے جس کا نام بیہاری بیہاری راگ اس کو آج کر لوگوں نے ماس کھمات کر کے گھانا شروع کر دیا اصل بیہاری نام ہے سویلہ یہ بھی کم لوگ جانتے ہیں آگا یہ باش کم آج ہوتا تو حضرت امیر خسروں کے آٹھ سو دار پرانے بندی اس میں کیسے ہوتی بیہاری میں ہے پرانے دادر رہے ہیں اس میں سو تنگر نا جا ہری مری گویا ہے نا امیر خسروں کیا کیا آرے بہت دن گویا دیکھے چلو رسکی چلو سینہ کو منا لائے وہ ہم ہرے وہ جیتے بہت دن پیتے سینہ کو دیکھ حسروں ندام کے بل بل جائے کہے درس نہیں دیتے بہت دن پیتے پیتے دیکھ دیکھ یہ سب یا تم جو خسروں کام کیا ہے جو ہم تو ان چیزیں ہوگاتے بھائی اور پھر اس چیز کو دلی والوں نے اڈاپ کیا خورمہ تو تھائی اس کی بنیاد پر دادرے بنائے اس کی بنیاد پر مسلمانوں نے نہیں خندو نے بھی جو پرانے دلی دلی آگیا تا دلی کہتے انہوں نے بندیشو کو تھوبریا بنائی راد کیسین میں ان کی بندیشو کو ہمارے استاد بندو خانسا میں بہت کمپوس کیا اور پہنداز سے پیش کیا اس سے مثال میں آپ کو دے رہا ہوں بہرمی میں موسیقی کیا رو ہمارے نہ مارو بھارے پیچھو ڈاگر میں نہ لاج بگاڑ موری چرچہ کریں گی پریج ناری تو ہے دے دے گاری کو آر شام سارا جگ جانے گا کی کیا سے یارے نہ مارو بھارے پیچھو کرے جاؤ اب دیکھ اس میں 12 سن لگ رہا ہے 12 سن لگ رہا ہے اس پہ بہروی میں بہروی میں ہمارے سارا کر ہمارے ہمارے سارا لگتے ہیں اسی کیوں آیا کیسے آیا آسے آیا 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 بہروی میں جس کو ہم تھوبری کر گاتے ہیں یک ان کی بندیش ہے آآ 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 بہر سارا کا انداز میں تو تورے دامان لاغی مہراج میں تو تورے دامان لاغی مہراج میں تو تورے دامان لاغی میں تو تورے دامان لاغی مہراج میں تو تورے کیا خسرات بارہ کبیریشن ہے ہائر ایلائی نوٹس کا کروپا کیجے درشن دیجے راجن کے مہراج نیزام دین میں تو تورے دامان لاغی مہراج ہماری نیزبت نیزام دی حضی بڑی ہے وہ ہی راج رکھتے ہیں ہمارے دل دی کے ران لاغی کے رام تر چل لاغ اور وہ ہی راج رکھتے ہیں اور رکھتے رہیں گے سچی بات بہت بہت بڑیاں سر بہت بہت شاندار میں بس ایک نیویدن کروں گا نئے سیکھنے والوں کو جو نئی پرمپرہ میں سیکھ رہے ہیں کسی بھی گھرانے میں سیکھ رہے ہیں آپ کا کیا ان کو سندیش ہے ان کو کیا کرنا چاہیے ابھیاس میں سنگیت میں اور ان پرطہ کہاں سے لائیں وہ جو لیجنڈ بننے کی پرکریہ ہے کیسے آئے گی پہلے تو بات کیا ہے کہ میں سبھی گھرانوں کو مانتا ہوں راچین تو دلی گھرانا اس کوئی شک یہ تیار تاریخ بولتا ہے اس کے بات گھولی گھرانا جے پر گھرانا کرانا آگر گھرانا اور اس کی برینچ ان گھرانوں کی برینچیں جیتے دلی کی بنیاد برینچ پٹیالا گھرانا راAMPUR شیجوان گھولی گھولی گھرانا جیتے آتھالی جے پر گھرانا آگر گھرانا اسی طرح ہوئے ہیں کیونک نہیں�� entregon وہ عشتادوں نے سے کام کیا ہے وہ بڑا کام کیا ہے اور یہ انہی کی دینے یہاں سنگذنا ہے میں اپنے شاگیت سے کہتا ہوں ایک تو میرا بنیادی نے اس کا جمہ سے کا کو packed دیا ہوں پھر کہ بھئی اپنے بنیاد قائم رکھو کھانڈانی گھرانے کی دوسرے گھرانوں کی اچھی اچھی باتیں لو کیونکہ دیکھیاں سکھیاں پر اکھیاں چلے آرہی ہے کسی ایک نے ٹھیکاں نہیں لے رکھا اور یہ فن میرے بادہ دکاں کسی کے بادہ دکاں نہیں ہے جو کرے اس کا فن ہے بھائی اب میں آج خدا کی رحمت سے باشر ترہ سر سال سے کہا رہا ہوں سٹیج پر اور خدا کی رحمت سے آج بھی کسی کی اچھی بات لگتی ہے تو سنتا ہوں میں کیا بات ہے کسی کے اچھی بات لگتی ہے تو لیتا ہوں اپنے انداز سے کہتا ہوں اپنی بنیاد اپنے ادھار اپنے بیس نہیں چھوڑنا چاہیے یہ ناو کبھا چلا ہنس کے چال اپنی چال بھی بھول گیا اپنی بنیاد خائب رکھے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج خل کے بچے چونکہ یہ پرمپرا والی ہے پرمپرا کا تانی والی چیز ہے کتابوں سے یا رکورڈنگ سے یا سیڈی سے یا ماں آپ کی طرف بڑھ سیپ سے یا کسی سے فیس بک سے اکانا بجانا نہیں آئے گا بھائی جب تک آپ کسی استاد کے ساتھ عام نسان رو برو بیٹھ کے شاگر بن کے شاہ کے گرد شاہ کے گرد ارد گرد لینے والا بات استاد کے تو بنتا ہے گروہ کے چلا گروہ اندھیرے میں روشنی کرنے والا گروہ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں بھائی جب تک یہ آپ کا اندہ نہیں ہوگی پھر شردہ استاد سے کمرسل کوئی زندگی میں سیکھ نہیں سکتا نہ کسی نے پیسے دے کے سکھا ہے نہ کسی نے پیسے دے کے سکھایا ہے نہ لے کے سکھایا ہے جو پیسے لیتا ہے تو اپنے ضرورت کے لیے لیتا ہوگا اور میرے تو حصول ہے آپ میرے شاگردوں سے پوچھئے گا اندوستان بیرے جو بھی ہے اگر میں کسی سے خود ایک پیسہ بانگتا ہوں سکھانے کا تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ مجھے سیوہ کر رہا ہے اس کے گروہ ہوں استاد کی سیوہ کر رہا ہے جس طرح بھی کر رہا ہے تن مندھن سے تو اس کو ماننا نہیں کٹھا تو کہا کہ وہ مجھے نظران دے رہا ہے تو میں ایلی حق ہوں لے بھائی اگر وہ مانگتا نہیں کسی سے آج بھی میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں مجھے کہنا نہیں چاہیے کہنا نہیں چاہیے مجھے خدا ہوئے معاف کرے بڑے بولنے کہ میں پہلے ان سے پوچھتا ہوں بیٹا ترے بس کراہ ہے جانے کا میں اپنا بس کیا پاس بنا یا اپنے بازے پیسے رکھ اور جو لاک جس لاک بھی ہوں دال روٹی چٹنی جس لاک بھی ہوں بیٹا میں اے ساتھ پہلے کھانا کھا کھانے کے لئے وقت آیا تو کھانا کھا وہ صبح ناشتے کے وقت تو ناشتہ کر پہلے جو میں کیا کھلا ہوں گا اللہ اس پر خدا کھلا گا مجھے ذریعہ بنایا ہے مجھے آج اس مانہ مانے کے دور میں جو یہ قبر نائنٹی کا دور چلنا ہے اللہ سب کو محفوظ رکھے جس دور سے ہمارا خاص طورت سنگیت جو جو رہا ہے فن چکم فن کر رہے ہیں میں نے آج تک کوئی نوکلی نہیں کی کوئی سرمیس نہیں کی میں نے کوئی بجریس نہیں ہے یہ گھانے پہ جانا چلنا ہے سکھاتا ہوں میرا انسٹور چلنا تھا چل رہا ہے ہاں تبیل خوزن سٹیوٹ و مجھے چلا رہا ہوں پہلے موشل کے منزل سریو بلان دو سو براز کا مکان ہے جہاں میں آج بھی رہتا ہوں ماں چلنا تھا اب اس کو دردے گا شفٹ کر دیا ہے چونکہ جو لوگ پرانی دلیوں میں آنے نہیں آسکتے اپنے گھاری کر کے تو وہ وہاں آتے ہیں سیکھتے ہیں تو جو چاہ دے انہیں کے پیسے چلتا ہے انسٹورٹ انہیں کے نظران میں پہ چلتا ہے اب یہ فضل بند ہے کھل جائے گا انشاءاللہ کیونکہ بھائی سچی بات تو کیا ہے کہ ہم دو ہر میں بیٹے ہوئے کیا کریں گے اس وقت دیتا ہے اور ہم کھاتے ہیں سب سب آج راجب تو وہ ہے انڈ آتا وہ انڈ آتا ہے وہ کھلاتا ہے تب کو وہ بلوکہ اٹھاتا ہے بلوکہ سلاتا نہیں اور سب سے میری بات کیا سبر والی بات ہمارے استاد نے ایک بات کہی تھی کہ بہتر تم گوئیے بن رہا ہو مگر ایک بات یاد رکھنا کبھی گھی گھنے کبھی تو گھی کھا رہے ہیں آپ اٹلی گھی کھا رہے ہیں کبھی مٹھی بڑ چنے کبھی چنے کھا رہا ہو کبھی وہ بھی منے وہ بھی نہیں اگر یہ کر سکتے ہو تو کھانا جانا کرنا کیونکہ یہ فن نہ تو تم بیش سکتے ہو نہ کھلی سکتے ہو نہ کوئی تمہارا فن کو بیش سکتا ہے تو یہ ہے آشتہ ہمارا فن میں نے آشتہ اپنے کو فیس بک فکش نہیں کی کوئی جو کچھ جتا نظر آنا سراغوں پر کھا بھی دے دے بھئی مانتا بھی نہیں کہ میں یہ لوں گا یہ لوں گا جو دے دے گا شکرہ تو یہ ہے یہ بھائی تو میں آج یہ چاہتا ہوں کہ سنگیت کا بننے کے لیے بڑا ماننا پڑتا ہے بڑا فنہ کرنا پڑتا ہے اور سچی بات تو اب یہاں خاندان کی بات آگئے پرمپرا کی بات فیملی کے بات آگئی میری فیملی میں جو میری بیوی ہے میرے خاندان کی ہے میرے استاد عالیبت خان سب کی بیٹی ہے میری بچپن سے ان کے ساتھ بات لگ گئی تھی جب بیدا ہوا تبیز بات ان سے لگ گئی تھی جب شادلی کا بات آتا ہے تو میں نے ان سے ایک بات کہی کہ بیگا میں نے آج تک کوئی نوکری کی ہے انہوں کو نوکری کروں گا انہوں کو بھیجنے سے میرا عشور دے گا خدا دے گا جو میں کھاؤں گا اگر تم گزار کر سکتی ہو تو کر لو کر لینا تو وہ بھی خاندان کی تھی میرا خاندان اس کا خاندان وہ اسمان خضب کے پوتی میں چاند خضب کا نواتا جان خضب کا پوتا تینوں باجنوں کی اولاد تو خدا کا شکر ہے وہ راضی ہوش دنگا جی میں آپ کے ساتھ ہوں جو خاندان آپ کا ہے وہ میرا خاندان ہے تو میری بی 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 زورہ خان نے جو آج مجھے ساتھ دیا ہے میں اس کا شکر گزار ہوں اس نے مجھے ڈال چاوال روٹی ڈال ہر چیز سے اگزمپٹ کر رکھا مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے آتا ہے کہاں سے کھاتا ہوں میں چھوٹے بھائی بیٹا بچے شاگیر بچی جے یہ سب لاتے واتے سودہ سودہ اور ہم کھاتے ہیں بچ گانے گانے گلی چھوڑ لگتا بچے 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 سنگیت سیکھنا چاہتے ہیں وہ اس ساتھ سے مسیحت لینی چاہیے کہ ہنر نہ بیچا جا سکتا ہے نہ کھلدہ جا سکتا ہے اس کو صرف پریمارجد کیا جا سکتا ہے اپنے استاد اپنے شاہ کے اردگرد گھومتے ہوئے شاگرد بنا جا سکتا ہے اور اپنی یہ بات کی بچے بچے بہت 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 میں چاہوں گا کی چلتے چلتے آپ ہاں کچھ ہے سوال ہے کی گانے کیلئے میں کہنے گا رہا ہوں بولی بولی کچھ بول رہا تھے استاد آپ کی جو حاضری ہے مطلب آپ کی جو یہاں آج آپ نے جو تشیف لے آئے ہیں یہ تو خیر ہم لوگوں کے لئے بائی سے فکر ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس سے فیضیاب ہو رہا ہے کہ استاد اقبال احمد خان صاحب جو ہے بات کر رہا ہے اور ظاہر ہے یتین بھائی بھی اس سے متفق ہوں گے اور ہم لوگ بھی کہ ہم نے جو جو آج سیکھا ہے یقین سائد مکیش گرگ صاحب ایک سوال پوچھ رہا ہے ڈاکٹر مکیش گرگ وہ وہ کہہ رہا ہے کہ اقبال بھائی کو نمسکار آپ کو نمسکار کر رہا ہے جی ضرور ڈاکٹر صاحب آپ کو نمسکار کر رہا ہے اقبال خان صاحب امیر خسرو صاحب کے زمانے کی گائیکی اور آج ڈلی گائیکی میں کیا بدلاؤ بھی آیا ہے اس گائیکی میں اور آج کے زمانے کی گائیکی میں یہ آپ نے بہت سوال کیا دوسرا بھی ایک سوال ہے وہ میں اس کے بعد لے لوں گا سنجیہ پٹیل جنگی کا ہے یدین بھائی کے دوست ہیں دیکھیں مکیش بھائی نے بہت سوال کیا دیکھیں ہی سمرو خسرو کے زمانے کی گائیکی میں نے آپ کو بتایا ان سے پہلے کے زمانے کی گائیکی تو وہ ہی تھی مختی رازگان تھا جو چلا آ رہا ہے اس کے بعد قلوالی گائیکی جو صوفیانہ موسیقی آئی فارسی عربی انانی نے وہ سما کے لائے اس پہ وہ نیات شریف قول قلبانہ وغیرہ گاتے رہے پھر ازاد امیر خسرو نے اس میں نئی نئی انمنشن کی نئی نئی جدتیں کی خیال بنایا سویلے بنایا اس کے انداز بنایا خدل بھی گائیکی جو ہے یہ بھی ازاد امیر خسرو کے زمانے سے ہی آئی دلے گرانے میں آئی اس لئے کہ اردو کے اور ہندی کے اب جشنہ عدب کی بات تر رہے ہیں تو اریک تھا اریک کی جو ہے یہ ہندی بھی زبان کو بولتے ہیں اس کے بھی پہلے شاہر کبھی حضرت امیر خسرو ان کے پیر خواجر نظام دین اولیہ نے حضرت امیر خسرو نے ایک سے فرمایا خسرو سادہ زبان میں کہو تو انہوں نے اس زبان میں شیئر کہنے شروع کی جو میں آپ کو سنائے نظام تلی صورت کے بلہر نظام تلی صورت کے بیواری اور عرب فارسی ہندوی میں شیئر کہیں زیالی مسکی مکون تغافل دورائے نینہ بنائے باتیاں کہ تابہ ہجرہ ندارہ میں جاں نہ لے ہو کہے لگائے چھتیاں ایک کمینیشن بھی راگوں کا مشرن کیا ہے باہر باہر کے پرکار بنائے اندوستانی راگ راگ نوی سے باہر کو ملا کے بنایا بہت راگ بنایا بندیشیں بنائیں یہ سب بہت بڑا خدان ہے ان کا اب زمان کی گائے کی تو وہی تھی تو قوال بچوں پر چلے آ رہی تھی بگر چکے ہر دور میں اب امیر خطوے رحمت اللہ رہنے سے منصوب ہے کہ انہوں نے سیتار بنائے ہیں سیتار تین تار سی چین سے نہیں ہے وہ علی بے پے تے سی اس سے ہے سی سیتار تین تار میں خود تاجکستان گیا تھا تو وہاں دو شمعے میں میں نے خود دیکھا ایت امیر خطوے کا سیتار میں نے دیکھا تین تار تھے اب اس پہ اضافے ہوتا رہے پردوں کے ہم امیر خطوے کا زمانے میں بارہ پردے تھے وہ خود کہتے ہیں ہم کی کتاب ہے قرآن السادین اس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے عربی ایرانی بارہ سور و پردوں کا بہت خوبی علم ہے یہ ایک ایسا فن ہے ایسا باب ہے کہ اگر میں اس میں لکھنے بیٹھ جاؤں تو مجھے کئی سو دسترہ چاہیے اس کے لئے تو انہوں نے اس پر قلم نہیں اٹھایا مگر ان کے چیزیں سینہ بسینہ قوال بچوں کا ذریعہ سینہ بسینہ چلی آرہی ہے آٹھ سو سال سے اور آج تک ہمارے پاس چلی آرہی اور میں نے ان کوئی شاگر دو با خاندہ آئیں کہ بچوں میں اس کو بات رہا ہوں دے رہا ہوں اس زمان یہ گائے کی میں نے آپ کو بتایا کہ مثال اب فارس سکھی غدل ان کی شاہنہ شاہنہ راک بھی انہوں نے غدل کے لئے بنایا تھا شاہنہ کے کئی پرکار ہیں شاہنہ کاندلا شاہنہ باہر شاہنہ ملہ جنہوں الگ الگ ہے اب یہ شاہنہ کاندلا ہے موسیقی 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 جو خیال gai کی ہیں ماری ملک گائی کے بستار جائے وہ انداز غدل میں آرہا ہے تو اسی طرح اب ان کا ایک میں ملہار کا ایک شہرانہ ملہار کی ایک آپ کو میں ایک ان کی وہ سوا رہا ہوں بندیش ہے ساوان یہ بھی ساوان کہی ہے شاہرانہ ملہار میں انہوں نے انہوں نے ازا نظام دین ہو لے کے شان میں کہا ہے چیست نگے چیست نگے بہن نظام پیار خواج گھان میں راج دولار اب پورا شہرانہ اب یہ خیال کا انداز ہے ترپت کی گائیکی کا انداز ہے ہمارے ہاں یہ اس لئے ہے چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے دادیالی خاندان ترپت دماریوں کا ہے بین گھاریوں کا ہے اور دادیالی خاندان جو قوال بچوں کا ہے خیالیوں کا ہے اس لئے مجھے دولک چیزوں کی تعلیم ہیں تو یہ سب گائیکی میں میرے یہ آئے گا تو یہ وہ گائیکی جو اسٹا چاند کا سامنے اڈوب کی اپنے بزرگوں سے آج جو میں گائیکی آواز آواز ان کی گائیکی ہے اب وہ سوٹ جو لگاتے تھے اب درباری راک کی دھیوات جو ہے یہ بھی ہر ایک کے بسکل ہی لگانا ہوگا بیٹھے جب تک کل میں سپیدنا ہو جائے درباری گانے کا حق بھیانے کا حق نہیں کسی اب یہ لیے اب کونسی گندہ لگ رہی ہے عقل چاہیے دماغ چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے درگا میزرگا گرم پای مہ پای مہ پای مہ پای آئے 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 ایک پلنگ پہ بیٹھی کی طرح بیٹھی کی طرح مستاس کے پاس چاند غزاب کے پاس تین مہینے کی عمر سے ہر بغا سنتا تھا کیسے چکھا رہے گیا اب مہا پیدا بہت اور کہوں میں سیلنج ہے لوگ درباری گاتیں اڈانے کے دیوت لگاتے ہیں اڈانے گاتے ہیں درباری کے دیوت لگاتے ہیں انلگی ہے انلکتی ہے انلکتی ہے اب دیکھو ہوا آدانے کے دائمتے کو یہ میں آپ کو وہ خزانہ دے رہا ہوں جو بزروں کو سے ملا ہے ہر ایک نہیں بتایا گا بھائیں خدا کی رحمس سے جو تیر آئے ہاں یہ دلپت کا بگائی کی ہے اُوت بین جو تیر رائزا جو اس چاہے سو کے آن بھوکو مو تیرا آن آن بجا یہ ہے کتنا پڑے گا دونوں میں دیں گا دو میں سادا انتراباری سادا آجانا لگا کے دکھائے کوئی سادا سادا بیٹھے گا نہیں نہیں لگا چکتا سیکھے گا نہیں کسی نہیں کرے گا اس لئے جھنگیت اپرم پاہر ودیا ہے اور پریکٹیکل ہے کرتب کی ودیا ہے بھائیہ اب سن لو ایک میرا ایک شیر اور سن لو مختہ غدل کا کہ حصول حاصل کرنے میں حصول فن میں گزاری ہے زندگی اقبال مگر یہ ہے کہ ابھی ابتداء لگے ہیں مجھے خان صاحب ایک سوال سنجے پٹیل ساپ پوچھ رہے ہیں نی نی اس جواب نہیں جواب بھی نہیں کیونکہ خیال ہو یا طبلہ ہو دونے حضرت میں میری خدروں کی جانے ہیں ہماری پرم پرم ہے پکاوچ کو بردان کے دور چکڑے کر کے حضرت میں میری خدروں نے طبلہ بنایا وہ سنگت کے لئے بنایا میرا چتار بھی سنگت کے لئے بنایا تھا انہوں نے اسی طرح طبلہ اس دن میں جو ستائے گھرانے جو ہیں یہ تو اٹھارویں اور انیسویں شرکی تو شروع ہو گئے بھائی بسار کے طور پر .. اوار اگرانہ خانسہ عبدالکریم خانسہ پر شروع ہوا اور اس سب گرانے ابھی دو دو سو سال کیوئے نہیں ہیں مگر جیسے آج چاہرے پرسپتر جینا کہا کہ دل دی گرانہ وہ قبال بچوں کا تریڈیشن کہ ان دونوں نے میہ حسن سامدھ نے کہ اولاد میہ سامدھ نے اور حضرت امیر خانسہ نے ملکے جس پرمپراہ کو راتا آئیم کیا جس تریڈیشن کو کہ گرانہ اس دب پریزیٹیشن اسٹائل پریزیٹیشن کا نام ہے تو حضرت امیر خانسہ نے جو بنایا اور جس میں وہ چیزیں آج بھی آ رہی ہیں کہ خیال خیال آج امیر خطر کی اجاند ہے تو خیال کا سب تو کنانے گرانہ نہیں کیلے میں نے آپ کو خیال سنایے اوہ سے خیال ان کے بنائے میں سب خیال آج امیر خطر نے بنائے میں اوہ سے خیال اب ایک امیر خطر نے خیال بنایا بگمان شریح خشل کے شامل جس کو دوسرے لوگوں نے اور آگوں میں گھایا بھی آیا مگر جو اوریزنل قیان ہے آج سے دار بھی آنے میں آپ کو سوہ رہا ہے بہن کے پہنچے بھائے بابر کیسے بین بجائی سوبر بہن کے پہنچے تار تار کی تان نرالی جھوم رہے سب بہن کے داری پن گٹ کی پنہاری تھاری بھول گئی اس رو پنیاں بہنے کو بہن کے پہنچے آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ خیال وہ روز پر کھنے آئے اور پہلتی اور طبلہ بلدے گانے کی جو آگیا ہے دیکھئے بہت پریکٹیکل بات چونکہ حضرت امیر خزروں نے جو خیال بنایا ہے وہ نظام دین اولیاء کی شان میں بنائے خزروں کی شان میں بنائے خزروں کی حسطانوں پر ہی رہے تاریخ میں بھی ڈالنے لگے اس پر ان کی بشان و شوقت بھی درپت یہاں تک کہ اوراں سے بات کا جو سنگیت دشمن کہلاتا ہے دشمن وہ بھی لیتا ہے بچانا اس کے بادام کرنیا کہلاتا اس کی بشان میں درپت ہے لیکن اڈانا کا درپت ہے لانکا بے لانکا دانو باکر دانکا شاہے گورنگزے پچانتو گوڑے دانک لانکا اس لئے وہ کبھی عوام میں نہیں آیا کبھی عوام میں تبلا کیونکہ سولے میں بچتا رہا اور سنگیت بھی کرتا رہے سنگیت میں بھی آتا رہا اس لئے وہ بڑھتا گیا پھر بلی کا جو خاندان قبلے کا خاندان نے وہ آگے بڑھتا گیا کیونکہ خیال گیا ہے کہ یہ قبال بچوں میں تھی قبال بچے قبالی میں جاتا رہے اس طرح رہے مگر پھر آگے آتے 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 اس میں تبدیلی آئی اور اسی طرح کی دائی کی بنیتی رہی پھر سلطان حسین شرق کی جو باتشاہ تھی جونپور کے انہوں نے اس کا سٹیڑی کیا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ خیال کو عروض کیوں نہیں تو انہوں نے اس خیال کا رنگ جسو بزروں کے نام آچے تھے اس کا رنگ بدلا وہ نیچر ڈالاستے ہیں گلو 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 نہیں پھلوں کے گلابوں کے دام جا لیا جو کہا تھا بھی خدرشید ہو گئے تھے وہ پچھلیں انہوں نے اس کو بڑھایا اس کے بعد اسی قوال بچہ خاندان کے دو بھائی یا نعمت کا چدرہ کا فلوس کا عدرہ یہ بھی درباری میں گائیت میں اور محمد شاہ رنگیل کے درباری گائیت انہوں نے بھی اس چیز کا سٹیڈی کیا تو انہوں نے کیا کیا خیال کا رنگ بدلا وہ محمد شاہ بات شاہ چدرہ رنگیل کے نام سے بندیشے بنائیں خیال بنائیں تو پھر خیال عروض پہ آ گیا تو ترپت چکے خسائت کے رنگ دلیا تھا اس لئے وہ عروض پڑھتا خیال جو آردین کے نام آتے تھے اس لئے وہ خاندان میں رہا تو عروض نہیں پایا محمد شاہ رنگیل کے دربار میں پھر خیال کو عروض ہوا تو آج خیال عروض پر ہے میں مثال دے رہا ہوں اس کے بہت سے ہے اب ایک لنکشی راکھر خیال ہے موسیقی 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 بہت ہی خوش ہے بہت ہی خوش ہے بہت ہی خوش ہے بہت ہی خوش ہے سنجید چوہان تھا میں آپ کو بہت پیار کرتا ہوں چلی کہ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں میں یہ عرض کر رہا تھا آپ پہ کہ آج استادوں نے اور گروہوں نے یہ فن اپنے ساتھ اپنے قبروں میں دمپا لیا اب یہ چتاؤں میں جنا لیا نہ دیا نہیں نہ تو انہوں نے دیا نہ کسے نے لیا اب زمانہ ایسا آگیا ہے چونکہ پرمپرا تو یہ رہی ہے کہ استاد سی خلپتے بیٹھے ہو غلامی کرنا ہو ساتھ پر دبارا اس کا مونا تو سکھا دیا لیا تو بھاگیا بھایا کچھ نہیں نہ نہ اپنے اولادوں کو دیا نہ کسی کو دیا مگر ہمارے استاد نے اور ہمارے بزرگوں نے شاگیروں کے نام بتائیں کہ سب وہ شاگیر ہیں جو دنیا میں نام کر رہے ہیں صحیح اور اسی سلسلے میں میں نے بھی اس طرح چند قداب نے فرمایا بیٹھا چطرہ بھاٹوں کے چطرہ مجھے گا وہ چطرہ تمہارے اندر سے ہے اس کو نکالو اپنی ہنڈیا کو خالی کرو تو بندہ نیا تاہرہ کھانا آئے گا بھاٹوں بہت بڑا دہن ہے دو کہ کس طرح سکھاتے تھے وہ اب اس سے چکھا رہے ہیں آج خدا کی رحمت کے کہنا نہ چاہیئے مجھے دنیا کے ہر ایک کونے میں میرے شاگیر بھوجود ہیں میرے گھنانے کا صحیح بات مجھے 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 موسیقی